اسلام علیکم بھائی جن کیا سین ہے سب سے پہلے تو تازہ خبر یہی ہے کہ بھئی کراچی میں بہترین قسم کا بلدیتی انتخابات کا نقاد ہو گیا ہے اور پی بی ہیز امرج وکٹوریس جماعت اسلامی سیکنڈ نمبر پہ ہے پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی چرکوٹ پارٹی ہیں جے یو آئی پی ایم ایم ایل اینج ہیں چرکوٹ ان دی سینس آف آبیسلی کراچی کیونکہ یہاں تو ان کا کوئی تنا خاص وورٹ بینک یا کوئی اس طریقے سے نہیں ہے بارحل بات کر دیں جی سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا شوق سب سے بڑا سرپرائز لوگوں کو ملا ہے وہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ مہم چلانے میں اور حکومت کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں تو جماعت یہ بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے انتخابات میں فر سم ریزن جماعت اسلامی کا بیانی اس طریقے سے سیل نہیں ہو پاتا تو یہ بہت خوشائید بات ہے کہ جماعت اسلامی نے ریمرج کیا ہے اور یہ خوشائید اس لیے کہ جماعت اسلامی آرگیویبلی پاکستان کی واحد ڈیموکرائٹک پارٹی ہے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پاکستان میں کسی پارٹی میں رتی برابر نہ ڈیموکرسی ہے نہ ٹرانسپرینسی ہے ہر جگہ مروسیت ہے آپ کسی پارٹی کا بھی نام لے لیں وہاں باپ کے بعد بیٹا ہوگا کسی نہ کسی فارم میں یہ چیز موجود ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الیکٹرل پولیٹکس کے اندر ایک بہت ت جمازہ واقع جھوکا ہے کہ جہاں پر یعنی جماعت اسلامی جیسی ایک ڈیموکرائٹک پارٹی جو ہے وہ امرج ہوئی ہے اس کے علاوہ پیپلس پارٹی نے تو جماعت اسلامی سے بڑا سرپرائز دے دیا ہے بھائی وہ نوے سیٹس لے گئے نوے کے پچانوے یا کتنی اور بات وہی ہے کہ وہ جنت سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو یعنی میرا خیال یہ ہے کہ پیپلس پارٹی میں بھی جو اندرونی طور پر بات ہوئی ہوگی وہ ساٹھ ستر گئے ہیں کی ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ یار جب ہم تیس کو کھینج کے ساٹھ کر ہی رہے ہیں بھائی نوے تیس اور کر کے نوے کر لیتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن بارحال یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ووٹر سائیکلوجی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزیں سوچتا ہے خاص طور پر جو لوگ ففٹی ففٹی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو انیشالی اگر امپریس بھی ہو جائے کسی پارٹی سے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم ان کو ایک ٹرم میں دیکھیں گے کہ یہ کیسا کرتے ہیں اور ابھی ہم پیپلس پارٹی کو وٹ دے لیتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر جماعہ اسلامی آ بھی گئی تو ان کو مشکلات ہوں گی مسائل ہوں گے پیپلس پارٹی کے ساتھ ہینڈلنگ کرنے میں معاملات کو صدھارنے میں معاملات نکھانے میں یہ وہ کرنے میں سارا کچھ تو جو نو ہیومنز اسی طریقے سے سوچتے ہیں وہ اپنی آسانی چاہتے ہیں کہ اگر یہ جیت بھی گئے تو انہوں نے کون گورنمنٹ تو ویسے ہی پیپلس پارٹی کیا ہے اور جنرلی پاکستان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی زیلی حکومت کا الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے نائن ٹائمز آٹ اوف ٹین وہی جیتتی ہے اچھا پی ٹی آئی پہ بات کرتے ہیں آخر منجمع اسلامی پہ بات کریں گے پی ٹی آئی کا بیانیاں پٹ گیا اور اس کی بنیادی وجہ وہی لگتی ہے مجھے جس پہ ہم بہت پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کراچی کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پائی پی ٹی آئی کے لیے کراچی کے لوگوں نے بہت موٹیویشن دکھائی بہت زیادہ محنت کی ووٹس ڈالے لوگوں کو کیمپیننگ کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ والنٹیئر ورک والنٹیئرز بہت زیادہ تھے والنٹیئر ورک لوگوں نے بہت زیادہ کیا اور اس کے باوجود جب کراچی کے لوگوں کو وہ رسپانس نہیں ملا جس کی انہیں امید تھی پی ٹی آئی سے تو دے بیکٹ آف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چالیس سیٹیں انہیں ملی ہیں ایسا نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اس لیول کی کامیابی نہیں ہے جس لیول کی کامیابیاں پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں اور سرحد میں زمنی انتخابات میں اور دیگر کینٹورمنٹ کے انتخابات میں سمیٹتی آ رہی تھی اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی has started to roll back اور لوگ جو ہے وہ اب ان کا جو یہ امریکن سازش ریجیم چینج ہے وہ سارے بیانیے جو ہے وہ چھوڑنے شروع ہو گئے اور دیکھیں ساڑھے تین سال میں جو ہے نا وہ آدمی scratch سے کوئی بھی کاروبار شروع کر کے اسے ایک perpetual income stream کی طرف لے آتا ہے کہ جہاں پر اسے پتا ہوتا ہے کہ آئی آر مہینے کے مجھے اتنے ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار آئیں گے تو ساڑھے تین سال کے اندر اگر آپ ایک سٹی اور کوئی چھوٹی موٹی سٹی نہیں بلکہ کراچی جیسا شہر that is basically the life blood of پاکستان's economy آپ اگر کراچی بند کر دیں تو effectively آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا جہاں سے پاکستان کا مال باہر جانا ہے اور باہر کا مال پاکستان میں آنا ہے تو اس چیز کو کراچی کے لوگوں نے feel کیا ہے بہت زیادہ اور ان کو کوئی زیادہ lift نہیں کروائی اب آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف جماعت اسلامی کو ایک سمجھ لیں کہ ایک selling point مل گیا ہے حافظ نعیم کی صورت میں اور اس سے پہلے یہ selling point انہیں مولانا ہدایت الرحمان اور مشتاق خان صاحب کی صورتوں میں بھی ملا تھا اپنے مقامی ڈیموگرافی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یعنی ظاہر ہے مولانا ہدایت الرحمان جا کے پشاور میں اس طریقے سے تو ووٹ نہیں مانگ سکتے تو وہ تو بلوچوں کے درمیان popular ہیں بلوچوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو خیر کراچی کے اندر نعیم الرحمان صاحب نے جس style کی politics کی ہے inclusivity دکھائی ہے ہر walk of life کو انہوں نے address کیا ہے without any political agenda یہ بہت بڑا کام ہے یعنی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی چلیں تیس چالیس سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایسا لیڈر نہیں یاد جس نے لوگوں کا life standard بھی elevate کرنے کی بات کی ہو جس نے لوگوں کا literary standard بھی elevate کرنے کی بات کی ہو لوگوں کو امید بھی دلائی ہو اور لوگوں کو motivate بھی کیا ہو یہ ساری چیزیں بہت بہت مشکل ہوتی ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا زیادہ تر لوگ motivate کر لیتے ہیں لیکن elevate نہیں کر پاتے اور elevation کی طرف اگر وہ چلے بھی جائیں لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہ بھئی اٹھو اپنے حق کے لیے بات کر تاکہ ہم بات کر سکیں motivate بھی کر لیتے ہیں elevate بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ ان کو upskill نہیں کر پاتے یا ان کے دماغ میں وہ upskill والا seed plant نہیں کر پاتے تو میں اس بارے میں بہت زیادہ impressed ہوں حافظ نعیم صاحب سے کراچی کی situation کے اندر آپ دیکھیں practically جماعت اسلامی was out of کراچی politics ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ تو irrelevant ہے یہ ہے یہ وہ ہیں لیکن ہر ایک issue کے اوپر انہوں نے اتنی ہی تندہی اور اتنی ہی جسے کہنا ہے کہ جان فشانی سے کام کیا ہے اور دل بری سے کام کیا ہے کہ تمام لوگ ان کے گھر بھی دیں اور صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی یا مذہب پسند لوگ آپ کو شاید یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ بہت زیادہ آپ کو خواتین جو ہیں فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر حافظ نعیم کی ویڈیوز آپ کو شیئر کرتی بھی نظر آئیں گے اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایکاؤنٹ made in november بیس سو بائیس اور اس کے بعد پانچ ہزار حافظ نعیم کی نہیں انہوں بلکہ پانچ پانچ سال سے جو لیڈیز ہیں سٹوڈنٹ ہوں گی کوئی پروفیشنل ہوں گی وہ ٹویٹر جیوز کر رہی ہیں اور وہ حافظ نعیم کی ویڈیوز کو شیئر کر رہی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی کی ریچ کتنی زیادہ ہے وہ کتنا زیادہ ماسز کے اندر سرائیت کر گیا ہے اور کتنا زیادہ ماسز اسے پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عزل سے خواتین کے حقوق کی علم بردار رہی اور بے نظیر صاحبہ کے اقتدار میں آنے کے بعد جب وہ اس منصب پہ بیٹھیں تو یہ تحریک اور زیادہ زور پکڑ گئی کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ خواتین کو حقوق دلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہیں اپسکل کریں گے لیکن کیا کیا پیپلز پارٹی نے ایک عام پاکستانی سڑک پہ چلنے والی بچی کے لیے کیا کیا آپ کو شاید یہ جان کے حیرانی ہو کہ یہ جو بسوں میں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے نہیں کیا بلکہ اور چھوٹے کمپارٹمنٹ بنوا دی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو بڑی ویسے لیم ایگزامپل ہے لیکن ہم جس ٹو میک اپوائنٹ کہ بھائی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے خواتین کے لیے on the contrary آپ حافظ نعیم صاحب کو دیکھ ہیں کہ انہوں نے آہ کراچی کی بچیوں کے لیے اور وہ بندہ صاف کہتا ہے کہتا ہے یہ صرف کراچی کا پروگرام نہیں ہے ہم بچی صرف کراچی کی بچیوں کو آئی ٹی کی سکل نہیں سکھائیں گے ہم پورے ملک کی بچیوں کو سکھائیں گی یہ پروگرام کراچی سے شروع ہوگا and in good time ہم اس کو expand بھی کریں گے اور لوگ کو attract بھی کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ لوگ اسے political propaganda اور this and that کہہ رہے تھے کل انہوں نے جو winning speech کیا اس winning speech میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی resurgence ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ خوش آئند ہے حافظ نعیم صاحب نے وہ کام کیا ہے جو ابھی تک تو جماعت کی کوئی leadership اس طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ masses تک انہوں نے approach کیا ہے without any discrimination چاہے وہ ہمارے ملک کے غیر مسلم پاکستانی ہو یا مسلم پاکستانی ہو بغیر کسی مسالک کے یا اس کے اور the best thing about him کہ وہ بندہ اس پر بات کر رہا ہے کہ یار میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا لیکن میں ہر میں hydrant پہ آ رہا ہے یہ جو hydrant تک پانی آتا ہے یہ میرے گھر پہ کیوں نہیں آ سکتا یہ جو روڈ ہے جس کے لیے تم مجھ سے پیسے لیتے ہو یہ سڑک کیوں نہیں بن رہی یہ سڑک نہیں مناو یار صاف تو کرو کم اس کم صفائی کیوں نہیں ہو رہی بھائی water board میں تم نے ایم کیو ایم کے اتنے کارگونان بھرے میں ان کو کام پہ لگاؤ کیوں نہیں وہ سورج board کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ issue کے اوپر انہوں نے بات کی ہے issues کے حوالے سے لوگ sensitive بھی بہت زیادہ ہیں اور لوگوں نے انہیں respond کیا ہے اور ایک اور بڑی ان کی جو personality کی مجھے خصوصیت لگی وہ یہ ہے کہ he is a total reformer وہ بندہ بھائی اپنی terms پہ بات کرتا ہے آپ اس کی بات نہیں سنیں گے اگر تو وہ اس کا یہ چکر نہیں ہے کہ اچھا چلو دس چھوڑ کے نو منوالی نو چھوڑ کے آٹھ منوالی نہیں وہ کہے گا بھائی یہ کام ہے آپ یہ نہیں کرو گے میں اپنے لوگ کے ساتھ یہاں بیٹھا باؤں میں یہاں سے نہ اٹھ کے کہیں جاؤں گا نہ کچھ کروں گا آپ نے لاتھی چارج کروانی آپ کروا دو آپ خود برے بنو گے تو people's party are really really in tatters اور اس سے بھی ایک یہ بھی reason ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ people's party نے ان کو صادق سریعت نہیں لینے دی نہیں لینے دی یا واقعی میں people's party اتنی سیٹیں جیتی ہے آپ کراچی کے کسی عام آدمی کو فون کریں اس سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا لکھتا ہے جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہے ہماری بھائی ساری زندگی کراچی میں گزر گئی یار ہمیں آج تک کوئی people's party کا worker ہی نہیں ملا جیسے آپ کہیں نا کہ ہاں یار فلانا آدمی worker تھا وہ people's party کے کام کرتا تھا بلاتا تھا ان کے پروگرامات میں یہ ایسا کوئی آدمی میں ملا ہی نہیں ہے بھائی لیکن ہے اب کیا آپ تو پیکٹو خیر آم موونگ فورورڈ آم نایم اور ریمان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ لے لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے شہر میں سب سے زیادہ سیٹے لیا آپ نے ہمارا mandate چورایا ہے آپ ہمارا mandate اگر ہمیں نہیں دیں گے تو ہم واپس دھرنے پہ جا رہے ہیں یا تو آپ اس کو resolve کروائے ایشو کو یا پھر آپ تیار ہو جائیں ہمیں کانسل وانسل سے آپ جو ہے وہ لیور ان نہیں کر سکتے اگین یہ ایک ایسی position ہوتی ہے جہاں آپ دیکھیں کہ یار میں ایک مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اپنا آپ کو منواہ بھی لیا آپ سب سے آگے بھی ہیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے in that sense کہ آپ second largest party ہیں لیکن پھر بھی آپ talk of the town تو اس وقت کچھ بھی آپ کر لیں حافظ نہیں مر جماعت اسلامی ہے کیونکہ کراچی میں اس کی resurgence ہو رہی ہے وہ کراچی جس نے کسی زمانے میں آم کسی زمانے میں جماعت اسلامی کو mandate دیا تھا اور پھر وہ mandate پاکستان کی establishment کیا یار فوج نے چھینا محکمہ ہے آپ کا عسکری محکموں نے چھینا جو آپ کے ہمارے وزیر آزم کے وزیر آلہ کے حکم کے تابعہ انہوں نے چھینا پتہ نہیں لوگ اس کو ادارہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں لیکن خیر تو سر اب تک کے لیے اتنا ہی اور صورتحال کافی interesting ہوتی جاری ہے کیونکہ مجھے یہ میں یہ دیکھنا جاتا ہوں کہ کل جب حافظ نائم صاحب دھرنے پہ بیٹھیں گے تو پیپلز پارٹی کے لیے پھر کیا وے آؤٹ ہوگا اور عائے ہوگا آہ کومن سینس پریویلز بٹ جسٹس پریویلز مور دن کو اگن سینس اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لیکن جب جیاند رکھیں کہ لائک شیئر اور سبسکرائب ویڈیو پسند آنے کے پابند نہیں ہے اللہ نکمان